گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہو تو خرید و فروغ کا حکم گورنمنٹ جن چیزوں کی خرید و فروغ پر پابندی لگاتی ہے کیا ان کی خرید و فروغ تحلال ہوگی یا حرام شکیل احمد راول پنڈی سے مفاد عامہ کے لیے عام پبلک کے فائدے کے لیے گورنمنٹ اگر کوئی لاؤ بناتی ہے تو اس لاؤ کی پابندی واجب ہے اگر گورنمنٹ کسی چیز کی خرید و فروغ پر پابندی لگا دیتی ہے اور اس میں لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھا گیا ہے تو پھر حکومت کی اطاعت کرنا لازم ہے اور اگر گورنمنٹ نے کوئی دھاندلی کی ہے کوئی گورنمنٹ کا آفسر آگیا ہے اس نے ایسی پابندی لگائی ہے جس میں اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہے عوام کے پبلک کے مفاد کو اس نے سامنے نہیں رکھا تو پھر ایسی پابندیاں شریعت نے لازم نہیں کی ہیں کیونکہ انتظامی جو منیجمنٹ سے جن امور کا تعلق ہے اس میں شریعت نے بہرحل حاکم کی اطاعت کا حکم دیا ہے لیکن اگر حاکم کے سو فیصد یقین ہے کہ حاکم نے جو اس میں لاؤ پاس کیا ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کیا ہے عوام کی ریایت نہیں کیے تو اس میں پھر شریعت حاکم کی اطاعت کو لازم نہیں کہتی اور جس قانون کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ حکومت نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا یہ پبلک کے مفاد کو پتا ہی نہیں ہے تو اس میں پھر یہی سمجھا جائے گا کہ پبلک کے مفاد کو جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ بدگمان نہیں ہو سکتے نہ حکومت سے نہ کسی فرد واحث سے تو اس لیے عام حکم تو یہی ہے کہ گورنمنٹ مفاد عامہ کے لیے جو بھی لاؤ بناتی ہے عوام پر لازم ہے کہ اس کو وہ فالو کریں فالو نہیں کرتے گناہگار ہوں گے لیکن اگر سو فیصد روز روشن کی طرح یقین ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ قانون پبلک کے لیے نہیں بلکہ خاص طبقے کو سامنے رکھ کر بنایا ہے جیسے ہوتا ہے ایسے بھی بعض قوانین ہوتے ہیں گورنمنٹ نے خاص طبقے کو سامنے رکھا ہوتا ہے عام لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں تو پھر شریعت اس میں آپ کو اطاعت کا حکم نہیں دیتی اس میں پھر لازم نہیں ہوتا سورہ یا اچھا یہ ہے آٹومیٹک مشین میں کپڑے پاک ہو جائیں گے زوجہ مظفر سواس سے مجھے سکن کی بیماری ہے میں نہ بار بار کپڑے کنگھال سکتی ہوں اور نہ صرف میں ہاتھ ڈال سکتی ہوں اس وجہ سے میں نے آٹومیٹک مشین خریدی ہے اگر آٹومیٹک مشین تین دفعہ کپڑے کنگھال دے اور تین دفعہ کپڑوں کو خشک کر دے تو کیا ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے زوجہ مظفر سواس سے دیکھیں آٹومیٹک مشین اگر کپڑوں کو تین دفعہ کنگھال دے بشرتے پہلی دفعہ تو دیکھیں کپڑے میں جب ناپاک کپڑے آپ نے ڈالے تو وہ تو دھلتے ہیں وہ تو سٹل ناپاک ہی رہتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے کپڑوں کو نکالا تو پھر تین دفعہ الگ سے اس کو پانی میں دبو کے رکھنا ضروری ہے صاف پانی میں ایک دفعہ پانی میں پھر دوسرے پانی میں پھر تیسری دفعہ پانی میں تو اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے تو آٹومیٹک مشین کیا کرتی ہے کہ ایک دفعہ پانی نکال دیا پھر دوبارہ پانی آیا تو اگر یہ عمل تین دفعہ ہو چکا ہے اور کپڑے میں سابون کے اثرات بھی ختم ہو گئے ایک تو سابون وہ ہوتا ہے جو جتنی دفعہ بھی دھوئی نکلتا ہی نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں ہے لیکن شروع میں جو بہت زیادہ جھاگ ہوتا ہے اس میں تو گندگی بھی ناپاکی بھی اسی میں ہوتی ہے تو وہ آپ نکال دیں اس کے بعد آپ تین دفعہ کنگھال دیں تو انشاءاللہ یہ کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے چاہیے کام آٹومیٹک مشین سے لیں یا خود سے کریں انویس شدہ پیسوں پر زکاة ہوگی اچھا یہ آٹومیٹک مشین کے بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا انتظام کر لیا جائے نا پانی کے بہانے کا جیسے آٹومیٹک مشین نے تو تین دفعہ دھو دیئے تو آپ چاہتی ہیں نا بلکل بے غبار طریقے سے کپڑے پاک ہو جائیں تو ایسا طریقہ کریں کہ ایک طرف سے پانی نکل رہا ہو مشین میں اور ایک طرف سے آ رہا ہو یعنی کپڑوں میں سے گزر کے نیچے سے نکل کے جا رہا ہو تھوڑی دیر یہ عمل کر لیں تین دفعہ دھولنے کے بعد تو اس سے یہ چونکہ پانی جاری ہو جائے گا تو بلکل بے غبار طریقے سے آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے